اسلام علیکم دوستو دیکھ سکتے آپ کے آج ہم آئے یہاں پر تھوڑی پگنک کے لیے یہ گھاس بگر یہاں پر لگانے کے رہے تھے میں نے وقت کہ آپ سب کو بتاتے ہیں یہاں پر یہ نہر جا رہی ہے جہاں پر ہمارے ایف سی کے جوان کپڑے شپڑے دوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ نہر آگے تک جا رہی ہے تقریباً اور یہ سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہوگی مسجد اور یہ میری بائیک سپر سٹار کھڑی ہوئی ہے 2019 موڈل سامنے بھی آفیس وغیرہ کمرے شمرے بنے ہوئے میں نے اپنی بائیک سٹارٹ کر رہا ہو بھی اور دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پر دو بوٹس بھی کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو یہاں پر نہیں بلکہ بڑے سمندر میں چلائی جاتی ہے چلے ملتے ہیں جی تو پیارے ناظرین آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسلا دھار بارش نے موسم کو تبدیل کر دیا ہے بلکل جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارش پورے زور و شور سے لگی ہوئی ہے یہاں پر اور بارش آستہ آستہ تیز ہوتی چلی جا رہی ہے بہت ہی زبردست تھے تھنڈی تھنڈی ہوائے چل رہی ہے اور کالی گھٹائے چھات چکی ہے اوپر آسمان میں اور بارش نے اپنا زور پکڑ لیا ہے اور ہوائے اتنی تیز چل رہی ہے کہ حد سے زیادہ تھنڈی تھنڈی ہوائے چل رہی ہے اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی زیادہ سہانہ موسم ہو چکا ہے اس ٹائم سبی کے اندر تو بارش نے موسم کو جیسے کہ گرمی کو ایک دم سے بھگا دیا ہے اور بارش شروع ہو چکی ہے اس ٹائم آستہ آستہ تیز ہوتی چلی جا رہی ہے اور اتنی تیز ہوا چل رہی ہے کہ پوچھے نہ کہ انسان بھی اڑ سکتا ہے اس کے اندر تو اپنے گھروں میں رہی ہے بارش بارش کے اندر جو احتیاط کرنے والی تدابیر ہے کہ کھمبوں کو نہ چھوئے گھیلی تاروں کو ہاتھ نہ لگائے اور آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کا اگر شورٹ سرکٹ ہو سکتا ہے ان چیزوں سے اگر آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کا بورڈ وغیرہ کھلا ہوا ہے یا تار کوئی ننگی ہے تو اس کو چھونے سے بلکل پریس کریں اور باہر نکلنے سے بھی بلکل پریس کریں کیونکہ بارش کے دوران بہت سارے حادثات ہوتے ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے اور بارش کے لیے بہت ساری احتیاطی تدابیر ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تو بارش نے موسم کو ماشاء اللہ سے بہت زیادہ سوہانہ بنا دیا ہے آپ بھی انجوئے کیجئے کیونکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آج جو ہے بارش ہوئی ہے تو مونسون بارشے ہیں ساون زبردست ہوائے چل رہی ہے بادل آپ دیکھ سکتے کتنے کالے اور کالی گھٹائے چھا چکی ایک دم تو انجوئے کیجئے بارش کو ہم بھی ابھی بارش چل رہی ہے آستہ آستہ تیز ہوتی ہے تو ہم بھی بارش کو انجوئے کرتے ہیں اور بارش کو انجوئے کرنے میں ویسے بھی بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو انجوئے کیجئے بارش کو پیارے پیارے دوستو انجوئے کیجئے بارش کو ایک اور بارش میں ملتے ہیں بارش کا موسم بھی بہت زیادہ سوہانہ اور زبردست ہوتا ہے تو بارش کے موسم کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس موسم کو انجوئے کیا چاہے تو ہم بھی جاتے ہیں انجوئے کرتے ہیں آپ بھی انجوئے کریں گوڑ لک اللہ حافظ بھائے